موسیقی اسلام علیکم دوستو جنوروں کی حقائقی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک سندر پکشی جو بھارت پاکستان سلیہ کا جیسے دیشوں میں پیا جاتا ہے اور ہم سب اسے نیل کھنٹ کے نام سے جانتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکم کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں یہ پرندہ اپنے گلے اور سر پر نیلے پنکھوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور اسے ہندوستانی کلچر میں خوش قسمتی یعنی گڑ لک کی علامت سمجھا جاتا ہے ہندی لفظ نیل کھنٹ سے مراد پرندے کا نیلا گلا ہے نیل کھنٹ کو انگریزی میں انڈیا نورل کہا جاتا ہے اس نیلے اور براؤنش رنگ کے خوبصورت پکشی کو ہم میں سے زیادہ تر نے اپنے بچپن میں کئی دفعہ دیکھا ہے یہ پکشی انڈیا پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں پایا جاتا تھا پر اب اس کی آبادی میں کمی دیکھنے کو آ رہی ہے اب بتاتے ہیں اس پرندے کے بارے میں چودہ دلچس حقائق نمبر ایک نیل کھنٹ پاکستان بھارت سری لنکا نیپال مگلہ دیش بھوٹان برما ایران متحدہ عرب امارات مالدیب سعودی عرب اور یمن میں پایا جاتا ہے نمبر دو ہندو دھرم میں نیل کھنٹ کو مقدس پکشی مانا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ان کے دیوتاؤں سے ہے درگا پوجا کے درمیان اسے آزاد بھی کیا جاتا ہے کچھ نجومی اس کے پنکھوں کو اپنی ٹوپی میں بھی لگاتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس طرح انہیں آنے والے سمیں کی خبریں ملتی ہیں نمبر تین اس پکشی کی پسندیدہ علاقے جنگلات دیہات جھاڑ میدانی علاقے بھرے جنگلات اور ساحلی پٹیاں ہیں نمبر چار اس پکشی کا سائز 22 سے 27 سنٹی میٹر اور وزن 100 سے 160 گرام تک ہوتا ہے نمبر پانچ نیل کھنڈ کے پنک بہت سندر ہوتے ہیں اور ان کا بھیلاؤ 65 سے 74 سنٹی میٹر کے بیچ ہوتا ہے نمبر چھے نیل کھنڈ کی ایوریج عمر 8 سے 10 سال کے بیچ ہوتی ہے لیکن اگر اسے چڑیا گھر میں رکھا جائے تو مناسب دیکبال سے یہ 17 سال تک جیوت رہتا ہے نمبر سات نیل کھنڈ کی خوراک میں کیڑے مکوڑے مکڑیاں کیچوے یہاں تک کے چھوٹے منڈک اور سمپولے بھی شامل ہیں نمبر آٹ نیل کھنڈ جھن کے بجائے اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ آپ کو اکیلے یا جوڑے کی صورت میں ایسی جگہ نظر آئیں گے جہاں تھوڑے بہت درخت ہوں نمبر نو نیل کھنڈ کا بریڈنگ سیزن مارچ سے جون تک ہوتا ہے فی سیزن مادہ نیل کھنڈ تین سے پانچ انڈے دیتی ہے جنہیں 19 دن تک سینے کے بعد چوزے نکلتے ہیں پیداش کے بعد ایک ماہ تک بچے والدین کی نگرانی میں رہتے ہیں کوڑے چکتا ہے پر انانج نہیں کھاتا ایسے یہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے بہت سے کیڑوں کی عبادی کم رکھتا ہے ساتھ ہی نیل کھنڈ دیمک کو بھی خوب کھاتا ہے جو بہت نقصان دے کیڑا ہے نمبر یارہ نیل کھنڈ اڑتے سمیں اپنے مادہ کو بلانے کے لیے کلاوازی لگانے سمیت کچھ عجیب حرکتیں کرتا ہے جس سے مادہ سمجھ جاتی ہے اور اس کی جانب آ جاتی ہے نمبر بارہ ماد کی تباہی جنگلات درختوں کی کٹائی کی وجہ سے جنگلوں اور پہاڑوں میں اس کی عبادی میں تقریبا 90% کمی دیکھنے میں آ رہی ہے کچھ بے رحم شکاری اس پرندے کو ایرگن سے صرف ٹرافی ہنٹنگ کے لیے شکار بھی کرتے ہیں لیکن گھنے جنگلات اور نیم جنگلی علاقوں میں جہاں انسان موجود نہیں ہیں وہاں نہ صرف اس کے عبادی سٹیبل ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے نمبر چودہ نیل کھنڈ بارت کے صوبہ تلنگانہ اور گناٹک کا ریاستی پکشی بھی بانا جاتا ہے تو دوستو ایک سوال ہے اگر بے گناہ انسان کو مار دینا ٹیرزم ہے تو بے گناہ جنگلات کو بلا مقصد قطر کرنا شکار کیوں کہلا جاتا ہے یہ بھی محلواتی دہشت گردی ایکو ٹیرزم کے ایک قسم ہے جس پر سخت سزا دی جانی چاہیے اور شکاریوں کو یہ بتا دینا چاہیے کہ دیہات اور جنگلات ان کا شکار پھیلنے کی جگہ نہیں ہیں بلکہ جنگلی جانور پرندوں کی رہائش کا ہے اور کسی کو اس کے گھر سے نکال دینا یا مار دینا اب برداشت نہیں کیا جائے گا اس طرح ہی ہم اس سندر شکل اور شریر والے پکشی کا بچاؤ کر پائیں گے مزید اس طرح پکشیوں کی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے شکریہ